بسم اللہ الرحمن الرحیم جانور کو بندوق مار کر شکار کرنا پھر اس کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بندوق سے گولی مارتا ہے کسی جانور کو پرندے کو انہوں نے والے پرندے چرندے رہتے ہیں ان کو شکار کرتا ہے اب جب گولی مارتا ہے بندوق اگر ایسے تو وہ جانور مر جاتا ہے تو کیا مسئلہ ہوگا زندہ ہے تو کیا ہوگا مسئلہ ذرا سمجھئے گا بہت اہم مسئلہ ہے آج کے ٹائم میں جو شکار اور وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ ان مسائل کو یاد رکھئے یقینا یہ ضروری ہے آپ کے لئے ورنہ حرام حلال آپ سمجھ نہیں پائیں گے سب سے پہلی بات جانور کو اگر آپ کے قبضے میں جانور نہیں ہے مسئلہ بہت باریکی سے بڑے باریکی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں غور سے سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ جانور آپ کے قبضے میں نہیں ہے جو جانور آپ کے قبضے میں ہے اس کو تو زبا کرنا ضروری ہے گلے سے جہاں سے زبا کرتے ہیں وہ تو ضروری ہے ورنہ حرام ہو جائے گا کسی جانور آپ کی قبضے میں آپ اس کو گولی مارتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا اس میں سوال نہیں اڑتا ہے حلال ہونے کا لیکن جو جانور آپ کے قبضے میں نہیں ہے جیسے کوئی چڑیا ہے کوئی پرندہ ہے وہ کھیت وغیرہ میں کوئی دانہ وغیرہ پرندہ کھا رہا ہے تو جو بھی چرندہ یہ تو پرندہ ہے چرندہ چاہے وہ کوئی بھینس بھینس جو بھی ہو آپ کے قبضے میں جو جانور پرندہ ورندہ نہیں ہے اس کو اگر آپ کسی دھار دھار چیز سے حملہ کرتے ہیں اور بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر حملہ کرتے ہیں جیسے آپ تیر چلاتے ہیں اب وہ جو جانور آپ کے قبضے میں نہیں ہے ایسی صورت میں اس جانور کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گلے پہ ہی زبا کریں اس کے اب پورے جسم میں کسی بھی جگہ اگر آپ کسی دھار دھار چیز سے حملہ کرتے ہیں اور خون بہ جاتا ہے وہ جانور مر جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے ابھی آپ گلہ کاٹے نہیں ہیں گلے سے زبا نہیں کیے ہیں پھر بھی وہ حلال ہے کیوں وہ آپ کے قبضے میں نہیں تھا اب گلے کے حکم میں پورا جسم آ گیا اس کا جہاں سے بھی آپ ماریں گے کھون نکل جائے گا سمجھئے وہ آپ کے لیے حلال ہو گیا مر جائے گا تو لیکن ہاں یہاں ایک شرط ہے کیا شرط ہے جس سے آپ حملہ کر رہے ہیں اس جانور کو مار رہے ہیں وہ دھار دھار ہو وہ تیز ہو اس پہ سخت دھار ہو تب جا کے وہ حلال ہوگا اب سمجھئے بندوق اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن فتوہ جس پہ ہے جو راجح قول ہے وہ ہے کہ اس میں کوئی دھار نہیں ہے گولی پہ کوئی دھار نہیں ہے لہٰذا اگر آپ بندوق سے جانور کو مارتے ہیں جانور مر جاتا ہے آپ زبا نہیں کر سکتے ہیں وہ جانور پہ لگتا ہے جانور مر جاتا ہے آپ اللہ کا نام لے کے بندوق مارے تھے پھر بھی وہ جانور حرام ہے حلال نہیں ہے کیوں اب جو وہ مرا ہے بندوق کے گولی سے مرا ہے لیکن وہ گولی کوئی دھار دھار چیز نہیں تھی ہاں اب جو وہ مرا جھٹکے سے مرا ہے بندوق کے جھٹکے سے مرا وہ جانور لہذا حرام لیکن ہاں آپ نے بندوق مارا اب جب جانور کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جانور زندہ ہے آپ اس کو گلے پہ زبا کرتے ہیں چھوری چلاتے ہیں کوئی دھار جار چیز سے گلے کو کارتے ہیں زبا کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو اب ایسی صورت میں وہ تو حلال ہے کوئی سوال نہیں ہے وہاں حرام ہونے کی کیوں کیونکہ بھائی وہ تو آپ کی تفضی میں تھا آپ اس کو زبا کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے تو حلال ہی حلال ہے کوئی سوال نہیں ہے اس پہ یہیں ایک باریک مسئلہ بتا دوں بہت کم کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا ایک اشارہ دیتا ہوں آپ کو الاشباہ والنظائر جو مفتی وغیرہ کورس کرتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں یہ مسئلہ ملے گا آپ کو کوئی جانور ایسا ہے جو جس کا مرنا کوئی ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے جس کا مرنا یقینی ہے اب بس دو چار سیکنڈ میں مر جائے گا جیسے کتا یا بلی کسی مرگے یا مرگی کا سر جو ہے کھینچ کے الگ کر کے لے جاتی ہے اب وہ مرگا زندہ ہے تڑپ رہا ہے آپ اس کو گردن گلہ کاٹ کے زبا کر دیں گے سوچیں گے چلو زندہ تھا اب حلال ہو جائے گا نہیں بھائی حلال نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اس جانور کا مرنا یقینی ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ اسی طرح اگر آپ نے بندوق مارا گولی ماری وہ جانور کے سر پہ لگا سر اس کا چھچڑا ہو گیا سر اس کا بالکل الگ ہو گیا تو اب اس جانور کا مرنا یقینی ہے اب زندہ ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں جانور زندہ ہے زبا کرتے ہیں سمجھیں گے حلال ہو جائے گا نہیں حلال نہیں ہوگا حرام ہے وہ اب بھی کیونکہ اب اس کا مرنا یقینی ہو گیا دو چار پانچ بٹوں مر جائے گا لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کو سخت چوٹ لگی ہے پہر وغیرہ پہ پیٹ وغیرہ پہ پیٹ پہ کہیں پر چوٹ لگی ہے سخت چوٹ لگی ہے زندگی کا بھی امکان ہے مرنا یقینی نہیں ہے ایسی صورت میں تو اب اگر آپ اس کو زبا کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو وہ جانور حلال ہو جائے گا اب سمجھ جائیے بندوق سے اگر آپ شکار کرتے ہیں جانور مر جاتا ہے آپ اللہ کا نام لے کے بندوق ماریتے پھر بھی آپ کہ لیے آپ کے لیے وہ جانور حرام ہے نہیں کھا سکتے اس کا گوشت ہاں اگر بندوق سے مارتے ہیں اللہ کا نام لیے یا بغیر لیے بھی مارتے ہیں وہ جانور گرتا ہے تھڑپر تھڑپر ہو رہا ہے زندہ ہے اب اس کو زبا کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو اب اس کا کھانا حلال ہے اسی سے ایک مسئلہ سمجھ جائیے اگر آپ نے جانور کو پرندے کو اللہ کا نام لے کے آپ نے تیر مارا کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے اور اسی کے مارنے سے وہ جانور مر گیا اب آپ اس کھا سکتے ہیں بغیر زبا کیے بھی کیوں کیونکہ آپ نے دھاردار چیز سے حملہ کیا تھا اللہ کا نام لے کے اور وہ آپ کے قبضے میں نہیں تھا یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے الگ تو ایسے رہا ہے جو مونانا وغیرہ ہوں گے جو مفتی وغیرہ ہوں گے وہی اس کو سمجھیں گے ورنہ اس ویڈیو کو بڑا مسئلہ سمجھ نہ تو یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں نہیں سمجھ پائیں براہ اکرم پھر سے سنیے بار بار سنیے کیونکہ یہ سب بہت باریکی باتیں ہیں یہ سب آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے نہیں بتائے گا کیونکہ یہ سب بہت اندر کی باتیں ہیں بہر کیف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین